نابدو نسلی اللہ رسول حل کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی کوئیس افیشل کے پیارے دوستو پیارے دوستو رزق انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ پاک اضافہ پیدا فرما دیں اور جو اللہ کا نیک بندہ اور مومن بندہ ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے پاک صاف اور جائز اور حلال رزق سے نوازیں تاکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور روزی حاصل کرنے کے لیے تم غلط طریقہ کار اختیار مت کرو اور کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنے حصے کی روزی پوری نہ لے لے یہ ہو سکتا ہے کہ روزی اس تک پہنچنے میں تاخیر ہو جائے اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور اس کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور روزی حاصل کرنے میں ہمیشہ اچھا طریقہ کار اختیار کرو پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالی کے 99 صفاتی نام ہیں ہر نام بڑی ہی شان و شوقت اور بڑی ہی طاقت رکھنے والا ہے اور قرآن پاک میں ہر ہر ایک ایک لفظ میں مسلمانوں کے لیے بڑی ہی برقات اور فضائل چھپے ہوئے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جسے اگر میں کروں تو میرے رزق میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ پیدا فرما دیں میں رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت سخت پریشان ہوں بس آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں جس کے کرنے سے اللہ پاک میرے رزق میں اضافہ پیدا فرما دیں پیارے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کبھی بھی لمبے چوڑے وظائف نہیں بتاتے آپ ہمیشہ مختصر ہمیشہ وظائف سے لوگوں کو اگاہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ پاک تمہارے رزق میں اضافہ پیدا فرما دیں تمہارے مال و دورت میں اضافہ ہو اور تمہاری غریبی مفلسی تنگ دستی تم سے دور ہو جائے بس تم اسے اپنی عادت بنا لو کہ تم جب بھی گھر میں اپنے داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی بے شک گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو تم نے گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا ہے اس کے بعد مجھ پر ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی بڑھو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو پھر دیکھو کہ تمہارے رزق میں اللہ پاک کیسے برکت پیدا فرماتے ہیں لہٰذا اس نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو اس عمل کی برکت سے نہ صرف اسے فائدہ ہوا بلکہ اس کے آس پاس کے رہنے والے پڑوسی تمام رزقی دولت سے مالا مال ہو گئے اس کے گھر کے آس پاس جتنے بھی گھر تھے وہ اس عمل کی برکت سے فیضیاب ہونے لگے ایک اور شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور در سے عدب عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی سخت مسئبت میں گریفتار ہوں بیماریوں پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میری یہ پریشانیاں حل ہو جائیں اور اللہ پاک میرے رزق میں اضافہ فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت اور مختصر سا عمل بتایا آپ نے فرمایا کہ اے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں رزقی دولت سے مالا مال کریں اور تمہیں کبھی بھی کبھی کسی چیز کی تنگی محسوس نہ ہو بس تم ہمیشہ کوشش کیا کرو کہ چوبیس گھنٹے باوضو رہنے کی کوشش کیا کرو یعنی رات کو سونے سے پہلے بھی وضو کر لیا کرو اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ پاک تمہارے رزق میں بے انتہا اضافہ پیدا فرمائے گا باوضو رہنے سے ایک تو رزق میں اضافہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے اس شخص کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے باوضو رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص بوضو میں رہے اس کا اپنے کام میں دل لگتا ہے یعنی اگر وہ سٹوڈنٹ ہے تو وہ پوری ایمانداری کے ساتھ پڑے گا اگر وہ کہیں ورکر ہے کہیں نوکری کرتا ہے تو وہ بڑے ہی شوک کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کرے گا پیارے ناظرین یہ دو مختصر وظائف تھے جنہیں آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے لیکن ان وظائف کے ساتھ ساتھ آج جو ہم آپ کی حدمت میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں یہ وظیفہ بس آپ دو دن کر لیں اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کارنگ مطابق آپ چلیں تو یقین جانے کہ اللہ پاک آپ کو سوائے اللہ اپنی ذات کے کبھی کسی کا مختاج نہیں کرے گا پیارے ناظرین آج کا وظیفہ آپ نے تسبیح کے چودہ دانوں پر چودہ مرتبہ اللہ تبارک وطلعہ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے یہ عمل آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد دو دن عمل کرنا ہے ہم آپ کو یہی بولیں گے کہ آپ ہفتہ اور اتوار ماہ شبان کے ہفتہ اور اتوار ان دو دنوں میں اس عمل کو کریں لیکن آپ ماہ شبان میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ دو دن لگا تاریس عمل کو کر سکتے ہیں پیارے ناظرین آج کا یہ اللہ تبارک وطلعہ کی صفاتی نام کا وظیفہ جو کہ تسبیح کے چودہ دانوں پر چودہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ماہ شبان کے کرنے کا وظیفہ ہے بزرگان دین نے اس وظیفہ کو ماہ شبان میں کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ ماہ شبان کی فضیلت تو دیکھیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع خود فرمایا کہ شبان میرا مہینہ ہے رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان المبارک میں روزے رکھتے لیکن اس کے علاوہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ مہینہ شبان کا مہینہ تھا امہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شبان کے پورے تیس روزے رکھ لیتے اور اس مہینے سب سے زیادہ عبادات کرتے لہٰذا اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں بے انتخاہ اضافہ پیدا فرمائے اور آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ کرے تو خدارہ آج کا یہ وظیفہ جو کہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اس عمل کو آپ لازمی کر لیں پیارے ناظرین یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام کیا ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں اس نام کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ سے مدبانہ درخواست ہے کہ جو بہن بھائی مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں یا وہ بہن بھائی جو پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے مدبانہ درخواست ہے کہ ہمارے اسلامی ویس اوفیشل چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے فیوچر میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو ملتا رہے پیارے ناظرین آج کا وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے صفاتی نام کا وظیفہ یعنی یا وہابو کا وظیفہ ہے یا وہابو رزق میں اضافے کے لیے بہت مفید جانا جاتا ہے بہت ساری ہماری مائیں ہمیں کمنٹ باکس میں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی جگہ پر شادی کر سکیں تو سب سے پہلے تو ان کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی ہر جائز مراد پوری کرے اس کے بعد میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آج کا یا وہابو کا وظیفہ وہ لازمی کر لیں پیارے ناظرین عمل بڑا ہی آسان ہے آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ٹونٹی ون ٹائمز اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی یعنی نمازولہ درودِ پاک آپ نے پڑھنا ہے اس کے علاوہ آپ تسبیح کے چودہ دانے الگ کر لیں اور ان چودہ دانوں پر یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا ہے چودہ مرتبہ تسبیح کے چودہ دانوں پر یا وہابو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ اکیس مرتبہ نمازولہ درودِ پاک یعنی درودِ ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اسمان کی طرف بلند کرنے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے کیونکہ ہم پر مسیبتیں تکلیفیں پریشانیاں جو آتی ہیں یہ زیادہ تر ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اس کے بعد اپنا مسئلہ اپنی حاجت اپنے رزق کے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں یقین جانیں کہ اللہ پاک اتنا عظیم رب ہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا بس آپ جتنے شوق سے اور جتنے لگن اور سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا اس عمل کو آپ نے دو دن تک کرنا ہے یعنی ہفتہ اور اتوار نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق کے تمام مسائل دور ہوں گے پیارے ناظرین آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور منشن کریں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا حل ہم ضرور فرہم کریں اسے کے ساتھ اپنے تمام بہنوئیوں سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ